جماعت اسلامی جمہوری کشمیر کے مرکزی پینل کے سربراہ غلام قادر واری نے کہا کہ اگر حکومت پابندی ہٹائے تو جماعت اسلامی آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ سکتی ہے واری نے کہا کہ جمہوری عمل ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے انہوں نے نیوزیٹین جیکیلے سے خاص باتشید کی جب ان سے پوچھا گیا کہ انیس سو ستاسی سے جمہوری عمل میں حصہ لینے سے کیوں دور رہے تو انہوں نے کہا کہ بندوخ برداروں کا دباؤ تھا انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اکثریت نے حصہ نہیں لیا لیکن اب اگر جماعت اسلامی پر پابندی ہٹائی جائے تو وہ آئندہ جمہوری عمل میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں اس موقع پر امیر جماعت اور مرکزی پینل کے سربراہ غلام قادر واری کے علاوہ سابق امیر جماعت غلام محمد برد اور سابق امیر جماعت محمد عبداللہ واری بھی موجود تھے وزریکی جماعت نے انیس سو ستاسی کے بعد کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے وہ پاکستان کے حامیرہ ہیں جماعت جمہور کشمیر کو دہشتگردی کو ہوا دینے اور بھارت مخالف پروپیگنڈا کرنے پر موڈی حکومت نے پابندی آئیت کی ہے جماعت اسلامی جمہور کشمیر کے کئی سرکردہ ارکان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئی ہیں 28 فروری 2019 میں جماعت اسلامی پر پانچ برس کے لیے پابندی آئیت کی گئی تھی 27 فروری 2024 کو موڈی حکومت نے اس پابندی کو مزید پانچ برسوں کے لیے پڑھایا تھا جو لیٹر آپ کو ملا ہے اس بارے میں بتائیے ہمیں نہیں ملا ہے لیٹر وہ اس پر آ گیا ہے جا بھولتے ہیں فیس بک پر آ گیا ہے ہمیں تو نہیں بھیجا گیا اس لیٹر میں کیا تھا اس پر لکھا تھا کہ یہ جو جمل ہے عمل یہ پینل ہے پینل جو یہ عمل کرسی ہے یہ جماعت کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے شورا کی سینکشن نہیں ہے یہ کچھ آ گیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے 1987 سے آپ جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے کیا وجہ تھے حالات خراب تھے یہاں ایک دو الیکشن ہو گئے اس دوران میں تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اب دیکھئے ترن آوٹ کیا رہتا تھا بہت کم دو پرسنٹ بھی ایک میں نے اس میں دیکھا ہے بی اس پرسنٹ زیادہ سے زیادہ بی اس پرسنٹ اور دباؤ بھی تھا اور بندوق بندوق کا اعلان تھا جن کے پاس بندوق تھی وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ووٹ نہ ڈالے تو لوگ ڈر کے مارے اندر بیٹھتے تھے اب کون اپنی جان دے دو ہزنر انیس میں جو ہے جماعت اسلامی کو بین کیا گیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ بین ہٹے اور آپ بھی جمعہ جی عمل میں جو ہے وہ پرسنٹ بھی ہے اسی لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں تو اس بار جو ووٹنٹ اٹھا ہے وہ سیکنڈ ہیسٹ ہے آفٹر ایٹ کس طرح دیکھ رہے بہت اچھا ہے تبدیلی کی انشانی ہے تو کیا آپ اسمبلی چناؤ جو آگے آنے والے ہیں ان میں حصہ لیں گے اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ گورپن کے ساتھ بات دن تو ایسا ہو سکتا ہے ہم سوچیں گے نا اس کے لیے بس جائے گا یہ جمہوری عمل ہی بس ایک حل ہے تمام مسائل کا جمہوری عمل یہ حل ہے اگر کرپشن بھی ملک میں ہو تو کرپشن کو ختم کرنے کا بھی یہی ایک ذریعہ ہے کیونکہ صالح لوگ جب آگے جائیں ایماندار لوگ جاگے جائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پہلی مانا جاتا تھی جماعت اسلامی جو ہے وہ دیموکریٹک پروسس میں حصہ نہیں لیتی تھی ووٹ نہیں ڈالتی تھی کیا وجہ تھی کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تھا سب پیچھے رہتے تھے ڈر جاتے تھے تو ہمارے لوگ بھی ڈرتے تھے اب اگر بین ہٹ جاتا ہے جماعت اسلامی میں تو کیا آگے جو آنے والے شناو اس میں آپ حصہ لیں گے سوچیں گے اور لیں گے ارادہ یہی ہے پر وقت